سہرائے تھر میں چھٹی جی پریلی کا میلہ سرچ گیا کوالفائنگ راؤنگ مکمل صاحب زادہ سلطان نے میدان مان لیا زین محمود دوسرے اور شراز قریشی تیسرے نمبر پر رہے صاحب زادہ سلطان نے مقررہ فاصلہ ایک منٹ اکتس سیکنڈ میں تیہ کیا زین محمود ایک منٹ کے فرق سے دوسرے نمبر پر رہے تھر جی پریلی خاتین میں بھی مقبول گوادر جی پریلی کی چیمپین ندہ واسطی کی تھر کے سہرہ میں بھی انٹری رباب سلطان نے خاتین کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کی پروشہ حیات کی دوسری اور ندہ واسطی تیسرے نمبر پر رہی سہرہ کی وسطوں میں نیا شہر عباد چھٹی تھر جی پریلی میں حصہ لینے والی گاڑیوں کی تعداد ایک سو نو ہوگی کوالیفائنگ راؤنگ میں سٹاک کیٹیگری کی ساتھ گاڑیوں کی تین کلومیٹر ٹریک پر دور پا تین کیٹیگری میں آٹھ گاڑیاں ریجسٹر ڈیپٹی کمیشنر نے انتظامات کا جائزہ لیا ڈالر کی بلند اڑان نے کیا عوام کو پریشان قدر ایسی گری کے روپیہ ہوا حلکان ڈالر تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بیگ میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے باون پیسے کا اضافہ ڈالر ایک سو چھہتر روپے پچاس پیسے کا ہو گیا ڈالر کی دور نے روپے کیا مزید کمزور مہنگائی ایسی بڑھی کہ غریب ہو گیا زندہ درگور بہاور پور میں گھی کی قیمتوں میں بے فنا اضافہ ایک ہفتے کے دوران قیمت پچاس سے ساٹھ روپے تک بڑھ گئی گھی کا فرید چار ہزار ایک سو ایسی روپے تک پہنچ گیا شہیوں نے کہا کہ ایک پاؤ گھی پورا کرنا بھی انتہائی مشکل ہو گیا ہے ایک پیٹی جو ہے نا بارہ کلو کی گھی کی پیٹی اب اکتالی سو بیالیس ورپے کی ہو گئی ہے اور جو نا ہمارا ایک پاؤ گھی لینا بہت مشکل ہو گیا ہے گھی جو ہے عوام کی پہنچ سے بہت دور ہو چکے تین سو ستر بے کلو گھی ہو چکے ہمار گیٹ میں یوٹیلٹی سٹور بے بھی جائیں تو وہاں بر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے گھی کا مہنگائی نے ایسی کمر توڑی ہے کہ روٹی کھانا غریب کی مشکل ہو گئی ہے بھائی جان کیا کریں ساڑھے تین سو روپے کلو گھی ہوئے میرا بھائی کیا کر لے گا غریب آدمی بھائی جان حکومت آئے گی وہ سب دوسرے کے نزول پہ پھینکے گی مہنگائی رہے مہنگائی قیمتوں کا پارہ ہائی مزدور دینے لگے دوہائی مہنگائی نے مزدور طبقے کو پریشانی کے دلدل میں دھکیل دیا مزدور کے لیے دہاری لگانا بھی مشکل تر ہو گیا روزانہ شام کو گھر خالی ہاتھ دوٹنے پر شہری شکوا کنا مزدوری ملچی نہیں ہے جیڑی چھے سیسٹی سی ہو بہت بہنگی ہوگی مزدوری کے زیادہ کی لگتی ہے چار بچے ہونکھانا رہے بچہ نہیں زیادہ کی لگتی ہے بہت تانگی حالات بہت خورا گیس گوہران بن گیا تباہی کا سمان گیس بندش سے ایل پی جی گیس کی استعمال میں اضافہ جنوبی پنجاب بھر میں غیر میاری سیلنڈرز میں غیر قانونی ریفیلنگ کا دھندہ جاری ناکھ کے سیلنڈروں کے استعمال سے حادثات کا خرچہ انتظامیہ کی خاموشی سے قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ کا اندیشہ بڑھ گیا تین سال کا منصوبہ پانچ سال بعد بھی ادھورا چوبیس کروڑ لاغت کا سیورج منصوبہ جانے کب ہوگا پورا رنگ پورٹی گلیاں جوہر کا منظر پیش کرنے لگیں شیخوں کا سیورج منصوبہ جل مکمل کرنے کا مطالبہ گورٹ ادھور میں سیورج کا ناکس نظام سیورج کی اب تر صورتحال پر پریشان ہوئی عوام پتر روڈ محلہ غریب آباد گلزا ٹاؤنس میں دیگر علاقوں میں سیورج کا پانی جمع تاپن زدہ پانی سے متعدد بیماریاں پھیلنے کا خدشہ لاغت پور محلہ سندرہ میں سیورج کے پانی سے براستہ بن ادھور بھکر منڈی ٹاؤن پی گندے پانی کی امارچگاہ میں تبدیل ہو گیا شہری میونسپل کمیٹی کی ناہلی کے خلاف ہٹ پڑے صرف کیا تھی منصوبے کسانوں کے دشمن بن گئے میاوالی پپلا دعا بھا روڈ پا ٹیکے دار پانی جھوڑ بن گیا چہمہ سے سرعام نہر سے پانی چوری کا سلسلہ جاری ہوش دلانے پر مہک مینہار نے کاروائی کا کہہ کر معاملہ ٹرقا دیا گھرنو ناچاکی سے ہستا بھستا گھر بھکرنے سے بچ گیا بھیمیار خان فیملی کوٹ میں کیسی سماس تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنے والے بیوی کو شہر نے مران لیا بیوی جج ندیم ازغر ندیم نے میاں بیوی میں صلاح کروا دی موٹر وی میں جدد اور اپگریڈیشن کا میگا منصوبہ تیار پان سیکشن اور پلائی آورز کی ہوگی مرمت ایک ارب پچاس کروڑ کا منصوبہ تیار پر ٹرولنگ روڈ اور حفاظتی بار کا کام بھی مکمل کیا جائے گا منصوبے میں خانہ والمتان اور عبدالحکیم سیکشن بھی شامل وزیر مملکت زیرتاج گل کی میپ کو ڈیراغازی خان آمد میپ کو افتران کے اجلاس کی صدارت کی اور نئے دہات کو بجلی سے روشن کرنے کے منصوبے پر بریفنگ لی کہا ڈی جی خان کے محلوم چار سو پچپن گاؤں کو بجلی سے روشن کیا جائے گا ٹرانسپورمر آردی کر آلات کے لیے زیرتاج گل چھے کروڑ روپے خرچ کرنے کی منظوری بھی دے دی خان زخیرہ کرنے والوں کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی کمیشن ملتان کا زخیرہ اندوزوں کو جیل بھیجنے کا حکم خان کی مانیٹرنگ بارے کنٹرول روم قائم کرنے کے احکامات ڈنگی سابلنس کاروانیاں تیز کرنے کی بھی کتائیت غیر میاری اور ادورہ کام چھوڑنے والے ٹھیکے داروں کو بلیک لسٹ کرنے کا حکم رکیانسی منصوبوں کے آرڈٹ کا بھی اندیا ڈی سی میاں والی کا کھار کی سرکاری نرخوں پر فوق یقینی بنانے کا عظم ہر کھار ڈیپو پر دو سرکاری ملازمین تارنات کر دیئے شکایت کی صورت میں فوری اضالہ کرنے کے حکمات خانواز پی پی دو سو چھے کے زنی انتخابات میں جیت کا عظم پیپل پارٹی کے امیدوار میر واسک حیدر کی ڈور ٹو ڈور ٹیمپین زلہ تچہری میں شہریوں کو اپنے منشور سے آگاہ کیا کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عام آدمی کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی کی بیروزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ کرے گی ملتان کے طلبہ کے لیے پنجاب حکومت کا توفہ گورنمنٹ کالج سیول لائنس کو چار سالہ بی ایس پروگرام سروس شروع کرنے کی اجازت دے دی ڈیریکٹوری ٹاک پبلک انسٹرکشن پنجاب نے آٹھ مزامین میں بی ایس پروگرام شروع کرنے کا اینسی دے دیا ریجنل پولیس آپسٹر سید قرم علی کے اجاز میں ریجنل پولیس آپسٹر ملتان میں الویتائی پارٹی سیٹے پولیس آپسٹر مرین مصود مارت اے آئی جی ڈیسپلن امران شاکت ایس پی آپریشنز شاہستان نظیم اور دیگر پولیس افسران شریک ہوئے پارٹی کے اختتام پر آر پیو ملتان اہدیکات چار چھوڑ کر روانہ ہو گئے نمن یونیورسٹی ملتان مستحقین کیلئے بنا سلطان سرد موسم ضرورت مند پراک کی مدد کیلئے احسن اقدام اپنی مدد آپ کے تہر رقم اکٹھی کر کے لحاب جرسیاں اور مفتر خریدے کمبر وزائیاں اور دیگر سامان ضرورت مندوں میں تقریم کیا جائے گا شہر اولیہ کی خوبصورتی میں ہوگا اضافہ پی اچھے ملتان نے میری گورڈ کی پنیڑیاں لگانا شروع کر لیں کلہ کمنا کاسم پارٹ میں ایک لاکھ بودے لگانے کا عظم اور کہلور پکہ میں حضرت پیر سید راہو نبیر شاہ کا اٹھار ماہ سالانہ ارز دو روزہ ارز تقریبات سجادہ نشین پیر سید مرد حسین شاہ گلانی کی صدارت میں آج اور کل جاری رہیں گی ظاہرین کافنوں کی شکل میں مزار پر حاصلی دیں گے ورطانیہ سعودیہ پرتگال یوکے بہرین اور دوسرے ممالک سے بھی مریدین نے شرکت کی